سہری سے لے کر افطاری تک وہ چیزیں جو حلال بھی ہیں ان کے کھانے سے منع کیا ہے تاکہ اس کی مزاج کی عادت توٹے اور یہ عادت سے عبادت دے آئے رمضان استقبال مانگتا ہے اور میرے آقا نے اس کا استقبال کیا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے رمضان میں عبادات کی مشک کی جائے ایسی عادت عبادت بن جائے پھر وہ عادت سارا سال چلے اتنی محنت کی جائے ایک سورت توبہ کی آخری آیت ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُ کوئی شخص اگر چالیس بار صبح شام پڑھے جو مانگیں ملتا ہے برکتیں دولتیں عزتیں صحتیں السلام علیکم ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں شیخ الوظائف حکیم تارک محمود چختائی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ رمضان الکریم کی آمد آمد ہے رمضان الکریم میں ایسی کون سے عبادات ہیں ایسے کون سے وظائف ہیں جو کرنے چاہیے اور خصوصاً جو ہے رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم صرف پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں ابکری تسبیخانہ تو پہلے اس لفظ کے بارے میں بتائیے گا کیونکہ عموماً لوگوں کا جو خیال ہے ان کے تصور میں آتا ہے یہ کوئی مقصوص قسم کا کوئی مسلک ہے سورت رحمان میں ابکری کا لفظ ہے ابکری انحسان اور جو تسبیخانہ ہے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے صلحہ بڑے بڑے بادشاہ ان کی عبادت کہوں کی جگہ کا نام تسبیخانہ ان کی خان کہوں کا نام تسبیخانہ یہ صدیوں سے جو ہے یہ لفظ چلا آرہا ہے تسبیخانہ اب رمضان کی آمد ہے تو بتائیے گا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو رمضان میں روزے رکھنے کا صرف پتا ہے لیکن عبادات وظائف کے حوالے سے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا رمضان استقبال مانگتا ہے اور میرے آقا نے اس کا استقبال کیا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے اور اگر ہم رمضان کا استقبال چاہتے ہیں تو اس کا بشاشت سے استقبال کریں یہ ذہن میں نہ ہو کہ شاید بوک سے مجھے کچھ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا فاقر سے کچھ نہیں ہوتا پوری دنیا کی تاریخ میں ایک بات ہے لوگ کھا کے مرے ہیں بوک سے نہیں مرے یہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک بات ہے جتنا لوگ کھا کے مرے ہیں اتنا فاقوں سے نہیں مرے تو فاقوں سے تو صحت زندگی جذبہ اور جوانی ملتی ہے عبادات کے اگر بات کیجئے تو عشرے کے مطابق یہ تمام تر چیزیں جو وہ عمل میں لانی چاہیے جی پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ لیکن میں آپ کو ایسے عمال بتاؤں گا جو سارے عشروں میں نہائیت موثر ہوں گے اور ایک سورت توبہ کی آخری آیت ہے لیکن جاکم رسول کوئی شخص اگر چالیس بار صبح شام پڑے کوئی شخص اگر چالیس بار چالیس بار صبح شام پڑے سورت توبہ کی آخری دو آیات اول آخر تین بار درود پاک اور بھردوہ بسم اللہ الرحمن 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 گڑ گڑا کے پڑے بھیکاری بن کے پڑے محتاج بن کے پڑے سائل بن کے پڑے بہت کم آلات ہیں جو مانگیں ملتا ہیں برکتیں دولتیں عزتیں سہتیں زندگی سکون خوشیاں خوشحالیاں ملتی ہیں اور ناکامیاں دور ہوتی ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں تو یہ رمضان میں اس کو شامل کیا جائے تو بہت زیادہ انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اگر بات کی جائے کہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی بڑی تلقین ہے اور عموماً لوگ یہ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ رمضان الکریم کے مبارک مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے قید کر لے جاتا ہے لیکن لوگ روزے کی حالت میں بھی کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے جس سے یہ پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ نہیں انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں تو اس کے حوالے ہیں اس کا نفس ہے ایک شیطان ہے ایک نفس ہے یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس نفس کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک چیز یاد رکھئے گا ایک چیز ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہے رمضان عادت کو ہٹا کے عبادت بنانا ہے رمضان اس کا نام ہے سے لے کر افطاری تک وہ چیزیں جو حلال بھی ہیں ان کے کھانے سے منع کیا ہے تاکہ اس کے مزاج کی عادت توٹے اور یہ عادت سے عبادت پر آئے رمضان ایک پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام بھی ہے تو بتائیے گا کہ عموماً لوگ جو ہیں کھانا ترک کر دیتے ہیں روزے کی حالت میں لیکن جب افطار پر آتے ہیں تو ترہا ترہا کی چیزیں دسترخان پر سجائے جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے بتائے گا کہ ہماری شریعت کیا چیز اس کے بارے میں بتاتی ہے بس اصل چیز یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ دسترخان کس کا ہے یہ دیکھنا ہے کہ میرا کیا حال ہوگا دسترخان کتنا عالی شان ہو کتنا بہترین ہو لیکن اپنی صحت اپنی تندرستی دیکھیں وہ کھانا جس کھانے کے بعد بندہ تراویہ اور خود اشاہ بھی نہ پڑ سکے اور وہ کھانا جس کھانے کے بعد پھر دوائیاں کھانی پڑیں تو اس کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ ہاتھ کو کھینچ لے احتیاط سے کھانے کھانے کی بات ہوئی تو مجھے بتائے گا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جو نیکیاں ان میں اضافہ کرنے کے لیے سہر و افطار کا انتظام کرتے ہیں مفت میں لیکن ان کا ذاتی طور پر رویہ وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ اگر اچھا نہ ہو تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے احماعہ سے کیا ہوگا میرے خیال میں جو سخاوت اور یہ اس طرح کی سخی بنتے ہیں ان میں ایک آدھ اگر کوئی بندہ آ گیا ہے تو اس کو ہم برا نہ کہیں پانچ انگلیاں برابر نہیں جو سخی ہے اور جس کے دل میں مخلوق کی خیرخواہی ہے تو سخی کے اس عمل کو ہم سرائیں آپ کے اگر اس تسبیح خانے کی بات کی جائے تقریباً سارا سال یہاں پر لنگر چلتے ہیں تو ان کے حوالے سے بتائے گا کہ مخصوصاً یہاں کے پانچ لنگر ممشور ہیں تو ان کے حوالے سے بتائے گا یہ پانچ لنگر ہیں ایک پرندوں کا لنگر ہے ایک مچھلیوں کا لنگر ہے ایک چیونٹیاں کا لنگر ہے ایک بلیوں کا لنگر ہے ایک انسانوں کا لنگر ہے اور یہ بے زبان کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے چیونٹیاں سے مراد قبرستان کی کیڑے مکوڑے اور مچھلیوں سے مراد طلاب، تریہ، نہر، سمندر کی مچھلیاں ان کا لنگر اللہ کھلاتا ہے لیکن اللہ کھلانے والے کو پسند کرتا ہے اور پھر بلیوں کا لنگر انسانوں کا لنگر اور کبوتر یا ہمارے پالتوں نہیں کوئی پرندے جو بھی ہیں ان کا لنگر یہ ضروری ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے زبانوں کا خیال رکھیں اور اگر یاد رکھیں اگر ہم خود دیں گے تو ضرورت مند سوال نہیں کرے گا پیشاور کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں پیشاور کو تو جتنا دے دیں وہ روز کا بھوکھا ہوتا ہے اس لیے ہم اپنے دینے میں ایک احتیاط یہ کریں کہ ضرورت مندوں کو تلاش کریں جو ضرورت مندوں کو تلاش کرتا ہے وہ پیشاور بھیکاریوں سے بچ جاتا ہے اب اومن ہم نے دیکھا ہے کہ اگر صدقی کی بات کی جائیں دوسری طرح کی چیزیں دیکھی جائیں تو کچھ لوگ صدقے جو ہیں وہ گوشت کے بھی دیتے ہیں چوک چراہوں میں بزاروں میں لوگ موجود ہیں تو اس طرح کی صدقے کے حوالے سے وہ کیا حکم آتا ہے وہ صدقہ بھی تو بے زبان مخلوق کھائے گی اور وہ بے زبان مخلوق کھائے گی وہ دعائیں کرے گی اور انسانوں کو بھی دینا چاہیے لیکن انسانوں میں بھی بے زبان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بے زبان وہ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے تو ہمارے دیکھنے والوں کو رمضان کے بابرکت مہینے کے حوالے سے کوئی آپ کی جانب سے پیغام انسانیت کو سوچیں ہر مذہب ہر فرقہ ہر رنگ ہر نسل ان کے دکھ درد کو سوچیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک گمان اور خیال ہو سب کو کلمہ نصیب ہو جائے گا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اور تیسری چیز یہ ہے رمضان میں عبادات کی مشک کی جائے ایسی کہ عادت عبادت بن جائے پھر وہ عادت سارا سال چلے اتنی محنت کی جائے انشاءاللہ نفع ہوگا شیخ الوظائف کی آپ نے گفتگو سنی اور ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ رمضان کو کن کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہو جب وہ اچھے طریقے سے جو گزارنا چاہیے اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے حالہ نگے بعد